فَمَلَّمْ يَجِدْ تو جو کوئی نہ پائے کوئی غریب آدمی ہے جس کی یہ حرکت ہو گئی ہے اور وہ ایک اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے اب غلام خریدے پھر آداد کرے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے فَمَلَّمْ يَسْتَتِعْ فَمَلَّمْ يَجِدْ فَسِيَابُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ مِنْ قَبْلِ يَتَمَاسًا جس کے پاس نہ ہو یہ اتنی مقدر تو وہ دو مہینوں کے روزے رکھے متواتر لگاتار اس سے پہلے کہ وہ آپس میں دوسرے کو چھویں اب یہ بھی بہت سخت سزا ہے دو مہینے کے روزے متواتر بیچ میں کوئی چھوٹے نہ فَمَلَّمْ يَسْتَتِعْ ایزا بھی ہو سکتا ہے کسی میں اتنی حمد نہ ہو کوئی اتنا ضعیف ہے کوئی بیمار ہے کسی کو ڈائیبیٹیز ہے کچھ اور ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا فَمَلَّمْ يَسْتَتِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّنَ مِسْكِنَ تو ساڑھ مِسْكِنوں کو کھانا کھلانا ایک روز کے روزی جو ہے اور وہو بھی مِنْ اَوْسَتِ مَا تُعِبُونَ اَحْلِيكُمْ وہ کھانا ہو گئی تم اپنے اہل و آیال کو کھلاتے ہو وہ اوسط کھانا ذَلِكَ لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اس لیے ہے کہا کہ تم یقین کرو اللہ پر اس کے رسول پر میں کافی عرصے تک کافی تلاش بھی میں نے کیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے یہ تم نے دیا جارہا کہ تم ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر کیا مطلب وہ بات سمجھ میں آگئی ہے واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کفارہ ادا کرتے ہوئے یہ سختی جھیلتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کا قانون ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یقین مڑھے گا اس کو مشقت کر رہا ہے جیسے کہ ایمان سے عمل سالح پیدا ہوتا ہے عمل سالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے یہی بات سورہ حجرات میں ہم دیکھائے تھے ایمان کے راستے پر اللہ تمہیں لے آیا ہے اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو ایمان پر بھی پہنچ جاؤ گے اور یہ اللہ کا بڑا احسان مانو تو فرمایا اس لئے یہ ہے تاکہ تم ایمان پوری طرح تمہارے اندر ایمان اور راست ہو جائے اللہ پر اور اس کے رسول پر وطر کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے ولی کافرین آغابن علیم اور کافروں کے لئے بہت دردناک عذاب ہے دردناک عذاب موسیقی